محمد رشید گراچی کے اس ساتھ زلدی سے آپ بھی نہایت اسین المفتی ہونے کے ساتھ ساتھ بینک اسلامی پاکستان کے شریعہ بورڈ کے میمبر میں ہیں آغاز کریں گے مفتی اسوداللہ شعباہ صاحب سے سوالات کا پہلا سوال کوئیت سے محمد مجاہد صاحب نے پوچھا اور وہ یہ پوچھتے ہیں کہ یہاں کوئیت میں جب مسجد جاتے ہیں تو کچھ لوگ انتظار میں کھڑے رہتے ہیں جب آزان ختم ہوتی ہے تو اس وقت بیٹھتے ہیں کیا ایسا کرنا صحیح ہے اور اسی طرح سے ایک اور سوال میں اس سوال کے ساتھ ایڈ کر دوں اگر ہمارے بہت سرے لوگوں کو بھی اس کا سامنا ہوگا کہ بساوقات بعض مساجد میں جب اقامت ہوتی ہے تو یہ طرز عمل رہتا ہے کہ جب تک حیاءال السلام پہ نہیں آتا ہے جو اقامت کہنے والا ہے تو اس وقت تک لوگ بیٹھے رہتے ہیں کھڑے نہیں ہوتے صفحیں درست نہیں کرتے تو ان دونوں حوالے ذرہ وضاحت کرجئے بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ جو پہلا سوال ہے کہ کوئیت میں اس طرح ہوتا ہے کہ بعض لوگ کھڑے رہتے ہیں تو جب اعزان ختم ہوتی ہے پھر بیٹھتے ہیں یہ غالباً ان کا علاقائی رواج ہوگا کہ وہاں اعزان کا عدب یا احترام کرنے کا یہ طریقہ ہوگا غالباً یہ کوئی شرعی حکم نہیں ہے کہ اس طرح کرنا کوئی سنت سے ثابت ہو یا اس طرح کرنا ضروری ہو ایسی کوئی بات نہیں ہے غالباً ان کا علاقائی رواج یہ ہے کیونکہ عموماً عوام الناس جو ہے نا وہ اعزان کا بہت زیادہ عدب اور احترام کرتے ہیں اور کرنا بھی چاہیئے میرے ذہن میں ایک واقعہ آگیا ہمارے گاؤں میں ایک دن ہم کھڑے تھے ایک شخص تھا وہ جا رہا تھا سر کے اوپر گھاس کا گٹھڑ اٹھا کے جا رہا تھا تو وہ جا رہا تھا اتنے میں مسجد کے قریب سے گزرا اور مسجد میں اعزان ہونے لگ گئی اور وہ وہیں شخص کھڑا ہو گیا سر کے اوپر میرا خیار ہے کم از کم ایک من کے قریب ڈیڑھ من کے قریب بھاس لگا ہوا تھا اور وہیں کھڑا رہا جب تک وہ اعزان پوری نہیں ہوئی اور وہاں سے وہ نہیں گیا یہ مجھے متا نہیں ہے کہ اس کا اعزان کا جواب دینا آتا تھا یا نہیں آتا تھا اور وہ نماز پڑھتا تھا یا نہیں پڑھتا تھا لیکن عدب بہرال وہ اعزان کا کرتے ہیں اور اعزان کے بارے میں حکم بھی ہے یہ کہ جب اعزان آئے تو اس کو سننا چاہیے اور اس کا جیسے وہ اعزان کہہ رہا ہے معزل اسی طرح کہنا چاہیے اس کا عدب بھی یہ ہے اور اسی طرح کرنا چاہیے آخر میں دعا بھی پڑھنی چاہیے جو ہے وسیلے کی تو اگر اس طرح کرتے ہیں تو ٹھیک ہے بہت اچھی بات لیکن شرعی حکم یہ نہیں ہے کہ آپ کھڑے رہیں آپ بیٹھ بھی سکتے ہیں اور اگر کوئی ایسے اعترام کے ساتھ بیٹھ جاتا ہے اور کھڑا ہو رہتا ہے اور سکون کے ساتھ تو ایسا ہی کرنا چاہیے اس کو باقی یہ دوسری بات آپ نے کہی ہے کہ بعض لوگ جو ہے نا وہ اقامت کے وقت بیٹھے رہتے ہیں یہاں تک کہ جب تک کہ ہی یا اللہ صلاح یا اللہ فلاح نہیں کہتے اس وقت تک کھڑے نہیں ہوتے یہ اصل میں بعض روایات میں ثابت تو ہے لیکن اصل حکم یہ ہے کہ امام کے آنے سے پہلے پہلے یا اقامت کہنے سے پہلے پہلے صفحیں سیدھی ہونی چاہیے جہاں جہاں یہ ثابت ہے وہاں وہ اس وجہ سے کہ وہاں پہلے سے لوگ صفحوں میں ترتیب کے ساتھ برابر بیٹھے ہوتے تھے تو اس لیے پھر تاخیر سے کھڑا ہو جاتا ہے لیکن ہمارے ہاں عمومن ایسا ہوتا نہیں ہے کوئی کہاں بیٹھا ہے کوئی کہاں بیٹھا ہے لہذا اقامت جیسے ہی شروع ہو تو اس وقت کھڑے ہو کر صفحیں درست کرنی چاہیے صرف صفحیں درست کرنے کے بعد پھر امام صاحب کو چاہیے کہ وہ دیکھے بھی صفحیں درست ہوگئی یا نہیں ہوگی جب صفحیں درست ہو جائیں تو پھر امام صاحب جو ہے وہ آگے نماز شروع کرا دیں جی ٹھیک ہے بہت بہت شکریہ اخت مرتضی صاحب پوچھتی ہیں کیا درود ابراہیمی کا آدھا حصہ پڑھ سکتے ہیں یہ کہیں سے ثابت ہے یا نہیں دیکھیں درود ابراہیمی تو پورے درود کو کہا جاتا ہے جس میں صلاحات اور تبریق برکت دونوں کے الفاظ ہیں حالبتہ اگر کوئی آدمی آدھا پڑھنا چاہتا ہے تو وہ بھی اس کا مطلب پورا ہے اس کو پڑھ سکتا ہے پڑھنے میں کوئی حرج نہیں ہے لیکن بہتر یہ ہے کہ پورا درود پڑھا جائے ٹھیک بہت بہت شکریہ مفتی محمد حسین خیلیل خیلی صاحب دشریف لے آئے ہیں پروگرام میں بلا نام صاحب کو ایٹر سے پوچھتے ہیں حکومت کی طرف سے بے نظیب انکم سپورٹ پروگرام جو بڑا مشہور پروگرام ہے کے نام پر عورتوں کو ہر تین ماہ کے بعد پانچ ہزار روپے ملتے ہیں کیا ان پیسوں کا لینا جائز ہے بعض لوگ کہتے ہیں کہ یہ سود ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم تو سرکاری خزانہ سے جو بھی رقم جس کو ملے چونکہ اس میں غالب جو پورشن ہے وہ حلال کا ہے اور کسی خاص رقم کے بارے میں ہم یقین سے نہیں کہہ سکتے کہ یہ حرام ہے اور مجموعہ جو ایک تناسب ہے اس میں بھی ہم یقین نہیں کہہ سکتے کہ یہ غالب حرام ہے تو اس وجہ سے یہ ایک شعبہ ایسا ہے جس کی شریعت میں کوئی اعتبار نہیں ہے تو علیانہ جائز ہے اس میں کوئی حرج نہیں ہے صحیح بہت بہت شکریہ آپ اگلے سوال ہے آمیر صاحب غیدر آباد سے ہونڈا موڈ سائیکل کی ایک سکیم ہے باون مہینوں پر مشتمل باون ممبرز ہیں پندرہ سو روپے مہینہ فی ممبر قسط ادا کرتا ہے ہر مہینے خور اندازی ہوتی ہے جس ممبر کا ٹوکن نکلتا ہے تو بکیہ پیسے معاف ہو جاتے ہیں یہ لکی کے میٹی والی صورت یہ غالباً اور اگر نہیں کھلی تو آخر تک جمع کرانے ہوتے ہیں اور سکیم ختم ہونے پر مرسائیکل ملتی ہے بارہال جائز جس پر بار بار غور ہوا ہے یہ جو اس حوالے سے مختلف سکیم رائج ہے ملک میں نئی نئی بھی آ رہی ہیں تو خلاصہ یہ ہے کہ اس طرح کی سکیمز ہے یہ جائز نہیں ہے اور اس میں جائز نہ ہونے کی جو بنیادی وجہ ہے وہ یہ ہے کہ جو رقم قسط کے نام پر لی جا رہی ہے تو وہ قبل از وقت لی جا رہی ہے جس وقت وہ قسط کے رقم نہیں ہوتی وہ شریح حوالے سے قرض کی حیثیت میں ہوتی ہے اور اس قرض سے فائدہ یہ اٹھایا جاتا ہے کہ اگر کسی کے قرآن دازمیں پہلے نام نکل آئے تو باقی قسطیں اس کو معاف ہو جاتی ہیں یہ قرض پر کچھ نفع کینچنے کا مالی نفع لینے کے اضافی لفع لینے کی صورت ہے تو یہ سعود کے بلکل قریب قریب ہے یا عین سعود ہے اس وجہ سے جناب لازم ہے اس کی اجازت نہیں ہے البتہ اس کی جو جائز صورتیں ہیں وہ بہت آسان ہیں اگر کسی کو اس طرح سکیم چلانی ہے تو پھر وہ کسی دار لفتہ سے پوچھ لے تو جائز متبادل طریقے بھی اس کو بتایا جا سکتے ہیں ٹھیک ہے جی بہت شکریہ مفتی حصول اللہ شعبہ صاحب کی خدمت میں آئیں گے شاہد صاحب ویہاڑی سے پوچھ رہے ہیں سوال کیا تصویحات جو ہیں خاص طور پر تصویحات فاطمی جو ہیں تیتیس بار جو سبحان اللہ الحمدلللہ اکبر ان کے حوالے سے یہ کنفیوجن پائے جاتی ہے یہ بھی یہ سوال پوچھ رہے ہیں کیا فرض نماز کے بعد پڑھنی چاہیے یعنی اس فرض نماز کے بعد اور سنتوں سے پہلے یا پھر نماز مکمل کر کے سنتیں وغیرہ پڑھ کری ان کو پڑھنا چاہیے صحیح طریقہ کیا نماز کے بعد جو اذکار ہیں وہ دو قسم کے ہیں بعض مختصر ہیں بعض طویل ہیں تو جو مختصر اذکار ہیں وہ تو فرض نماز کے فوراں بعد ہی کہے جا سکتے ہیں البتہ جو طویل ہیں اس کے بارے میں بہتر یہ ہے کہ وہ سنتیں پڑھنے کے بعد پھر اس کو پڑھ لی جائے جیسے تصویح فاطمی مسلم ہے تیتیس بار سبحان اللہ تیتیس بارہ الحمدللہ چمتیس بارہ اللہ اکبر وغیرہ تو یہ جو ہے نا وہ سنتوں کے بعد پڑھ لی جائیں تو یہ بھی فرض کے بعد ہی سمجھے جائیں کیونکہ سنتیں فرض کے بعد ہیں تو تصویحات اس کے بعد ہیں تو یہ بھی فرض کے بعد سمجھے جائیں گے لہذا طویل اذکار وہ سنن کے بعد اور جو مختصر ہیں وہ فرائض کے بعد پڑھ لی جائیں جیو چیک ہے بہت بہت شکریہ زیدی خان صاحب کہتے ہیں کیا سنت معاقدہ میں باقی نوافل کی نیت کر سکتے ہیں جیسے نماز توبہ یا نماز شکر وغیرہ کی نیت بہتر تو یہ ہے کہ ہر نماز الگ الگ پڑی جائے جیسے تحییت الوضو ہے تحییت المسجد ہے وغیرہ ذالکہ ان کو الگ الگ پڑھنا چاہیے لیکن اگر کسی نے تحییت الوضو اور تحییت المسجد ان کو زمناً سنت معاقدہ کے زمن میں اس کی نیت کر لی تو یہ بھی ٹھیک ہوتا ہے لیکن بقیہ جو نوافل ہیں جیسے انہوں نے خود ذکر کیا سلات توبہ ہے سلات الگ سے پڑھنا چاہیے ان کو کسی سنت معاقدہ کے زمن میں نہیں پڑھنا چاہیے حالبتہ نفل اگر کوئی پڑھ رہا ہے تو اس کے اندر سب قسم کی نیتیں کر سکتے ہیں لیکن سنن معاقدہ کے اندر ان کی نیت نہیں کرنی چاہیے سنن معاقدہ میں صرف تحییت الوضو اور تحییت المسجد اس کی نیت کری آ سکتے ہیں جی ٹھیک ہے بہت بہت شکر مفتی محمد حسین صاحب حساب موجود اگلے سوال ان کی خدمت میں ہے برالحمد صاحب وگن کوئیٹس وہ شخص دو شخص بلکہ دو شخص مرغی کے اندوں کا جوا کر کے لڑتے ہیں یہ میرے خالے یہ پوچھنا چاہ رہے ہیں اور جو جیتا ہے وہ اس کے اندوں کو لے جاتا ہے پھر وہ اندوں کو تیسرے شخص کو پانچ ربے میں بیچتا ہے کیا اس تیسرے شخص کے لیے اندے حلال ہوں گے یا نہیں بھائی یہ اتنا ٹیکنیکل سوال آپ نے کہاں سے نکالا ہے بہت نے تو یہ بتائیں آپ بل جواب مصدر دیں گے بس جواب تو واضح ہے کہ یہ جوا ہے قمار ہے جو کہ ناجائز ہے حرام ہے اور اس سے جو بھی انڈے یا جو بھی چیز کوئی دوسرا فریق حاصل کر لے جوا کے معاملے کے نتیجے میں تو وہ حرام ہوتی اور غصب یعنی کسی سے زبردستی چیننے کے حکم ہے اس حکم میں ہوتا ہے تو جس شخص کو یہ پتہ ہے کہ اس نے جو یہ چیز مجھے دی ہے یہ جوا سے کمائے ہوئی چیز ہے گوئے کہ غصب کی ہوئی چیز ہیں اور اس کو پتہ ہے کہ یہ اس طرح ہے تو اس کے لئے پھر خریدنا جائز نہیں ہے اگرچہ یہ حلال رقم سے اس کی قیمت ادا کرے تب بھی یہ اس کے لئے جائز نہیں ہوتے جی ٹھیک ہے بہت بہت شکریہ اگلے سوال ہے عزیز اللہ صاحب کا بٹ کرام سے ایک دوسرے زمین داری کے لیے اس طور پر زمین لی ہے کہ زمین کے مالک کو دو لاکھ روپے دے دیئے ہیں اور اب مہانہ آمدر میں سے دسوں حصہ بھی مالک کو دیتا ہے اور نو حصے خود رکھتا ہے اور جب مالک زمین کا جو مالک ہے وہ زمین کو واپس لے گا تو دو لاکھ روپے جس نے یہ اجارے کی صورت بنائی ہے اس کو واپس کر دے گا کیا اس طرح سے یہ معاملہ کرنا درست ہے یا پھر یہ سود وغیرہ کے ناجائز زمڑے میں آتا ہے بس اس معاملے کے جو اصل نیچر ہے کہ پیداوار پر محنت ہو ایک شخص کی زمین ہے دوسری کے محنت ہے اور پیداوار کے پھر تقسیم ہے تو وہ تو مزارات کا معاملہ ہے جو بنیادی لحاظ سے جاہز ہیں البت اس میں جو دو لاکھ روپے کا معاملہ ہوا ہے تو اس کا کوئی ربط نہیں بنتا ہے اس معاملے سے شریح حوالے سے یہ غیر متعلق شرط ہے اس کا اس معاملے سے کوئی تعلق نہیں ہے تو اس وجہ سے یہ شرط فاسد ہیں اور شرط فاسد کا حکم یہ ہے کہ اس کے ٹہرانے سے کوئی شریح طور پر وہ چیز لازم بھی نہیں ہوتی اور وہ گناہ بھی ہو جاتا ہے تو اس شخص کو چاہیے کہ جو دو لاکھ کا الگ معاملہ کیا ہے یہ جلدی واپس کر لے اس کو اور آئندہ اس طرح کے معاملات سے اجتناب کرے البت اس کا اس معاملے کا جو جائز پیڑو ہے تو اس پہ کوئی فرق نہیں پڑے گا وہ اپنی جگہ جو انہوں نے تقسیم تے کی ہے وہ اپنی جگہ درست ہے یہ دو لاکھ کی جو لیندین کا معاملہ ہے یہ خلاف شریعت ہے اور اس میں بھی زہری طور پر یہ بات ہے کہ اگر اس پورے علاقے میں یہ رواج ہو عورف ہو کہ اس طرح کے معاملات میں جیسے کہ مکانات میں ہے کہ سیکورٹی ڈیپازٹ کے طور پر کچھ رقم لی جاتی ہے اور مقصد یہی ہوتا ہے کہ مکان کو اگر کوئی نقصان ہو تو اس کی تلافی ہو تو اگر مالک زمین نے اس نیت سے لی ہے اور اس علاقے میں پورا عورف بھی اس کا بھی ہے رواج بھی ہے اس طرح کے رقم کلین دن کا تو پھر شریح وارس اس کے گنجائش بنتی ہے اس میں پھر کوئی حرج نہیں ہے لیکن اگر عورف عام نہیں یہ علاقے میں تو پھر یہ معاملہ غیر متعلقہ شمار ہوگا اور اس طوبہ استغفار اور عیندہ کے لیجتناب لازم ہے بہت بہت شکریہ مصاحب مفتی صلی اللہ شعبہ صاحب موجود ہے ابنت مصطفی صاحب انڈیا سے پوچھتی ہیں اگر کوئی ٹیبل کے سامنے نماز پڑھ رہا ہو اگر اس کے سامنے سے نہ گزریں بلکہ دور کھڑے ہو کر اس ٹیبل سے کوئی چیز لے لیں اس کا گناہ ہوگا یا نہیں اس نمازی کے دائیں بھائیں کتنے فاصلے سے جا سکتے ہیں دیکھیں ٹیبل کے اوپر سے چیز اٹھانے میں تو کوئی حرج نہیں ہے ہوتا ہی جا سکتی ہے اصل مرور بین ایدی المسلی یعنی مسلی نظمہ نمازی کے سامنے سے گزرنا منع ہے اور باقی دوسری بات دائیں بھائیں کتنی دور سے گزر سکتے ہیں بس اتنی دور سے گزرے کہ نمازی کو دھکا نہ مارے باقی اوپری اٹھانے سینڈ نہ مارے ٹھیک ہے بہت شکریہ اگلا سوال نصار صاحب شانگلہ سے بوچھتے ہیں کوئی شخص قومے میں چلا جائے تو عبادات کا کیا حکم ہے نزکی برس بعد ہوش میں اگر وہ آتا ہے تو قضا نمازوں کا پھر کیا حکم ہوگا اگر کوئی شخص پانچ نمازوں سے زائد بے ہوشی کی حالت میں رہا ہے اور اس کو کوئی ہوش ہواس نہیں تھا تو ان نمازوں کے کوئی قضا بھی نہیں ہے اور نہیں اس کے کلفی دیا وغیرہ دینے کی ضرورت ہے اس کے بعد جب وہ ہوش میں آئے گا تو ہوش میں جتنی نمازیں اس کے اوپر آئیں گی تو وہ پڑے گا بلکہ صاحب کا نمازیں پڑھنے کی ضرورت نہیں ضرورت نہیں بہت شکریہ محمد یعقوب صاحب ٹیک صلاح سے پوچھتے ہیں سوال ایک شس نے نماز جنازہ میں جان بوجھ کر امام کے پیچھے ہونے کی نیت نہیں کی ہو گئی نماز جنازہ دیکھیں دو صورتیں ہیں یا تو یہ امام صاحب کے ساتھ ساتھ تکبیرات کہتا رہا ہے اور غالباً یہی کہا ہوگا تو پھر تو وہ خود بخود اقلدہ سمجھی جائے گی لیکن اگر ساتھ ساتھ تکبیرات نہیں کی وہ اپنے طور پر لگا رہا ہے کچھ کرتے ہوئے اور نماز پوری پڑی ہے تو منفرد سمجھا جائے گا اور یہ ہے ویسے بھی دعا ہے نماز جنازہ میں کہتے ہیں تو نماز ہے لیکن فیلحقیقت دعا ہے اور اس میں دعائیں پڑی ہوں گی تو دعائیں اللہ تعالیٰ قبول کرنے والا ہے ہو جائیں گی لیکن ایسا کرنا نہیں چاہیے کرنا نہیں چاہیے بہت بہت شکریہ مفتی محمد حسین خیلی خیلی صاحب کی خدمتی سوال قطر سے ہے حضور بحثیٰ صاحب پوچھتے ہیں یہاں لوگ قطر میں نسوار کا کاروبار کرتے ہیں جو کہ حکومت کی جائرم سے منع ہے بہت سے دیندار لوگ بھی اس جائز سمجھتے ہیں تو اس بہرے میں آپ کی کیا وزہ آدم صاحب بس اس کاروبار میں بزہت خود تو کوئی مطلب یہ پہلو نہیں یہ کہ حرام ہو اور اس کا نفع جائز نہ ہو حلبت حکومت نے اگر پابندی لگائی ہے تو حکومت کے جو جائز قوانین ہوتے ہیں اس کی پابندی بزہت خود لازم ہے اور ایک مستقل شریعت کا حکم ہے تو اگر کوئی اس طرح کرتا ہے تو حکومت کے جو جائز حکم ہے جو کہ شریعت کے نظر میں بھی واجب العمل ہیں اس کے خلاف ورزی کرنے کے وجہ سے گناہگار ہیں اسے ایسا نہیں کرنا چاہیے اجتناب لازم ہے بہت بہت شکریہ شیخ حنان احمد صاحب کراچی سے کیا بغیر اجازت کے یوٹیوب سے کوئی ویڈیو ایڈٹ کر کے اپنے نام سے ڈالنا درست ہے یوٹیوب پر ایسے ویڈیوز بھی ہوتی ہیں جن کو ایڈٹ کرنے کی اجازت ہوتی ہے جیسے کہ ایک کریٹیو کامن میں ڈالی ہوئی ہوتی ہیں وہ ویڈیوز جن کو ایڈٹ کرنے کی یوٹیوب نے اجازت دی ہوئی ہوتی ہے تو درست ہے اجازت ہے اس کی شرم بس اس میں مزید بھی یہ تفصیل ہو گئی کہ صرف یوٹیوب کی اجازت کافی نہیں یہ ہوئی ہے کہ وہ ویڈیو کس مقصد کے لئے استعمار کر رہا ہے اگر اس میں لوگوں کو دوقہ دینا ہے کوئی جالیت اس نے کرنی ہے تو یا یہ کہ کسی کو کوئی نقصان پہنچانے کے پہلو ہے یا اور بھی کوئی ایسی چیز ہے جو کہ یوٹیوب کے جو عمومے غواعد و ضوابط ہے اس کے خلاف ورزی دوسری جہاد سے ہو رہی ہے تو پھر تو اجازت نہیں ہے لیکن اگر کسی بھی طرح اس میں کوئی مضررت کا ضرر کا کسی کے نقصان کا پہلو نہیں ہے تو پھر اس میں جب ان کی طرف سے اجازت ہے تو پھر ٹھیک ہے چھیک کیا کوئی عورت پردے میں رہ کر ٹی وی چینلز پر کام کر سکتی ہے تو اگر کر سکتی ہے تو پھر پردے کی نویت کیا ہوگی چہرے کا پردہ بھی ضروری ہوگا جی چہرے کا پردہ تو بارحال ضروری ہے اور ٹی وی سکرین پر جس طرح خواتین آتی ہیں تو ان کے لئے تو اور بھی ضروری ہے تو چہرے کا پردہ کا احتمام بھی ہونا چاہیے اور ساتھ ساتھ یہ ہے کہ مردوں سے بے تکلفانہ تعلق اور گفتگو بھی نہ ہو اور یہ کہ خلوت میں کسی مرد کے ساتھ بیٹھنے کا موقع بھی اس میں نہ ہو تو اگر ان شرائط کے وہ ہو اور جو مضمون ہے وہ بھی خلاف شریعت نہ ہو کوئی ایسی چیز نہ ہو تو پھر جو شریع قواعد و ضوابط ہے اس کی روح سے اس کی اصولی طور پر اجازت بنتی ہے لیکن اس طرح کے معاملات میں ایک عمومی ظاہر ہے کہ پہلو بھی پائے جاتا ہے پھر خواتین کی عمد و رفت زیادہ ہو جاتی ہے اس طرف تو جب تک جو مستند اہل افتا ہے وہ اس پر اجتماعی غور کر کے کوئی ذابط عامر اور ذابط اخلاق اس کے لئے تے کر کے کوئی چیز تہہ نہ کر لے تو اس وقت تک اس فیڈ میں نہیں جانا چاہیے خواتین کے لئے مفتی حصول اللہ شاہبہ صاحب سوال ہے محمد نسیم خان صاحب کا بچ گرام سے نماز جنازہ میں جوتے وغیرہ اتارنے کا کیا ہوئے ہیں جنازہ والی جگہ ناہموار ہوتی ہے جس کی وجہ سے جوتے اتارنے تو باہر میں تکلیف ہوتی ہے کوئی بتر لگ سکتا ہے اور کبھی جگہ پاک نہیں ہوتی ایسے میں جوتے اتارنے یا نہ اتارنے کے بارے میں کیا خیال ہے جگہ جوتے پہن کر نماز جنازہ تو کیا اگر وہ پاک ہیں تو عام نماز بھی پڑھی جا سکتی ہے اس میں کبھاہت نہیں ہے تو نماز جنازہ میں عموماً ایسا ہی ہوتا ہے کبھی سڑک پہ پڑھ رہے ہیں کبھی کسی پتھریلی جگہ پہ پڑھ رہے ہیں تو دو صورتیں یا تو اس کے جوتے پاک ہیں تو اگر تو پاک ہیں تو پہن کے پڑھنے میں کوئی حرج نہیں ہے لیکن اگر پاک نہیں ہیں نجس ہیں تو پھر ان کو اتار کر رکھنے چاہیے ایک طرف اور پھر نیچے کھڑا ہونا چاہیے پھر نجس میں بھی دو صورتیں ہو سکتے ہیں یا تو صرف نیچے والا حصہ ناپاک ہے اوپر والا حصہ پاک ہے یا پھر اوپر والا حصہ بھی ناپاک ہے تو اگر نیچے والا حصہ ناپاک ہے یا اوپر والا بھی ناپاک ہے تو پھر تو پہننا ٹھیک ہی نہیں ہے لیکن اگر نیچے والا حصہ صرف ناپاک ہے اوپر والا حصہ پاک ہے تو ان کو اتار کر ان کے اوپر پاؤں رکھ کر بھی نماز پڑھی جا سکتے ہیں بہت شکریہ آپ کا اگلا سوال ہے ام عروبہ صاحبہ کا اگر کسی کے پاس نساب کے برقدر مال موجود ہے لیکن اس مال پر ابھی سال نہیں گزرات ہو کہ زکاة دے سکتے ہیں ایسے شخص کو زکاة دے سکتے ہیں تو ایسے شخص کو زکاة نہیں دے سکتے ہو حضرت نساب کا مالک ہونا ہی زکاة لینے سے مانے ہیں بلکہ ٹھیک ہے وجی حبیب صاحب کیا کسی نبی ولی اللہ کی کسی صفت کے تفیل مانگنا اللہ تعالی سے دعا مانگنا جائز ہے جیسے یا اللہ آپ اپنے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی صدقے ہمبر رحم کیجئے یا آپ نشان غفاری کے صدقے رحم کیجئے فلاں ولی کے صدقے سے رحم کیجئے یہ وسیلے کا مشہور مسالہ ہے آل سنت والجماعت کے ہاں وسیلے سے دعا مانگی جا سکتی ہے چاہے وہ زندہ شخص ہو چاہے وہ فوت شدہ ہو کسی بھی نبی ولی کوئی بھی ہے اس کے وسیلے سے دعا مانگی جا سکتی ہے مفتی محمد حسین خلیل خیل صاحب ہمشیرہ محسن زکی صاحبہ پردہ اور شری پردہ کی تحریف کر دی ان دونوں میں کیا فرق ہے یعنی پردہ کیا ہے اور شری پردہ کیا ہے اور نیز پردہ فرض ہے یہ شری پردہ فرض ہے بس یہ تو ایک فضول تعبیرات کا فرق ہے پردہ وہی مطور ہے وہی پردہ کہلانے کا مستحق ہے جب شری پردہ تو شری پردہ کا مطلب یہ ہے کہ قرآن و حدیث میں جو حکم دیا گیا ہے چودے سو سال میں پردہ کا جو مفہوم سمجھا ہے امت کے خواتین نے اس پر عمل کیا ہے اس طریقے سے اگر کوئی خاتون پردہ کرے گی تو وہ شری پردہ کہلائے گے تو اس شری پردہ کے تین درجات ہے سب سے اعلی درجات یہی ہے کہ خاتون گھر کے چاردیواری میں رہے اور بلا ضرورت باہر نہ نکلے تو بلا ضرورت باہر نکلنا ہی پردے کے خلاب ہے البتہ اگر ضرورت ہے اور مضرورت پیش آتی ہے مختلف قسم کی تو اس کے لئے نکلنے کی اجازت ہے شریعت میں البتہ نکلنے کے بعد پھر اگر خاتون ایسی ہے جو جس قرآن کی آیت ہے کہ اتنی عمر رسیدہ ہو چکی ہے کہ وہ نکاح کے ماحول سے اور نکاح کے جو تقاضے ہیں ان سے وہ ماورا ہو چکی ہے اور ان میں کسی کی رغبت نہیں رہتی کہ وہ اس سے نکاح پیشکش کرے اس کی طرف نکاح کی نظر سے دیکھے تو پھر ان خواتین کیلئے اس کی اجازت ہے کہ چہرہ کھول کے گھر سے نکلے البتہ باقی بدن کا چھپانا ان کے لئے جیسے کہ بال وغیرہ ہے وہ بھی ان کے لئے بھی لازم ہے اور تیسری قسم پردے کی وہی ہے جو عام کل آج کل جو ڈیبیٹیبل ہے بہت زیادہ جس پر بات ہوتی ہے تو وہ یہی ہے کہ جوان خاتون ہے یا ایسی خاتون ہے جس کو دیکھنے سے خوف فتنہ پائے جاتا ہے اور وہ چہرے کے پردے کے بغیر نکلے تو یہ شرعی پردہ نہیں ہے ایسی خاتون کے لئے ضروری ہے کہ چہرے کو بھی چھپائے اور باقی بدن کے حصوں کو بھی چھپائے زینت کے جتنی بھی ہے صرف ہاتھیلیوں کو اور قدموں کو کھلا رکھا جا سکتا ہے اس کے بھی چھپانا بہتر ہے لیکن کھلا رکھنے میں گناہ نہیں ہے باقی پورے بدن کو چھپا کر نکلنے میں احتمام اس کا کرنا یہ شرعان لازم ہے اور یہی شرع پردہ ہے جس کے تین درجات ہیں جی بہت بہت شکریہ اگلے سوال ہے کیا ٹی وی کیبل اور انٹرنیٹ کا کاروبار کرنا جائز ہے اور اس سے حاصل ہونے والا نفع جس کے بارے میں معلوم ہے کہ یہ اس کا غلط ہی استعمال کرے گا تو اس کو تو یہ سہولت فراہم کرنا اور اس کا معاوضہ لینا جائز نہیں ہے لیکن جب ایسی کوئی بات نہ ہو تو پھر عمومی جو ایک کاروبار ہے یہ اصولی لحاظ سے جائز ہے کیونکہ ان چیزوں کا جائز استعمال میں موجود ہیں یہی سمجھا جائے گا کہ وہ جائز طریقے سے استعمال کر رہا ہے بہت بہت شکریہ مفتی حضر اللہ شہباز صاحب کی خدمتیں جائیں یہ سوال لے کر سوال پوچھا ہے محمد دعوت صاحب نے ڈیرہ اسمائیل خان سے قرآن کریم اللہ تعالی مردوں کو نظر کی حفاظت کا حکم دیتے ہیں تو اس نظر کا مدار صرف عورتوں تک ہے یا اس میں خوبصورت مرد بھی شامل ہے جی ہے اس میں عورتیں تو شامل ہیں ہی لیکن بیریش جن کو امرت کہا جاتا ہے جن کی داڑیوں بھی نہیں آئی ان کو دیکھ کر فتنے کا خدشہ ہے ان کی طرف بھی دیکھنے کو علماء نے ممنوع قرار دیا ہے ان کو بھی نہیں دیکھنا چاہیے لیکن اس میں تھوڑا سا فرق ہو جائے گا عورتیں اور مرد بچوں کے اندر کہ عورتوں کے ذمہ خود پردہ کرنا ضروری ہے کہ وہ خود اپنے چہرے پردہ ڈال کے باہر صحیح اور ان بچوں کے لیے خود چہرے پردہ کرنا ضروری نہیں ہے یہ جس شخص کو فتنے کا خدشہ ہے وہ ان کی طرف نہ دیکھیں وہ اپنی نظروں کی حفاظت ہے اگلے سوارے محمد خان صاحب کا کزن سے پردہ فرض ہے جی ہاں جتنے بھی زادے ہیں چاہے حفیزاد، معموزاد، پارعزاد سب زادوں سے پردہ ضروری ہے زادوں سے پردہ ضروری ہے اور اس میں حضرت مصر رشیدہ مسار رحمت اللہ علیہ کی کہ اسطلاح بھی ایک خاص ہو یہاں انہیں ارتونیم بتا سکتا میں بارال راو حامد رزا صاحب پاک پزن سے میں نے یہ حدیث سنی ہے جس کا مفہوم ہے کہ جی شخص کو غصہ نہ آتا ہو وہ گدہ ہے ازاد کر دیں کیا مطلب ہے اس کا پتہ نہیں انہوں نے کہاں سے یہ سن دی ہے میں نے کافی تلاش بھی کی اس مفہوم کی کوئی روایت مجھے نہیں ملی تو اگر ان کو کہیں روایت ملی ہے تو اس کا حوالہ بھیج دیں لیکن غصہ نہ آئے وہ گدہ ہے یہ عجیب سا ہے کیونہ ہلواتہ غصے کا ایک محل ہوتا ہے ہر شخص کے اندر غصہ ہوتا ہی ہے غصے کی جو رگ ہے وہ اللہ تعالیٰ نیاری انسان میں رکھی ہے لیکن اس کو استعمال کرنے کی جگہ الگ الگ ہے کہاں غصے کو استعمال کرنا ہے کہاں نہیں کرنا کہاں غصے کو اپنے کنٹرول میں رکھنا ہے اس کے قوائد ضوابط شرر متعین ہے باقی یہ والی روایت ہمیں نہیں ملی ہے بہت بہت شکریہ مفتی محمد حسین صاحب موجود ہے آتکہ صاحب اللہ اور سے پوچھتی ہیں اگر ماں غصے کی وجہ سے بچی کی غلطی پر اسے تھپڑ لگا دے تو گناہگار ہوگی نہیں گناہگار نہیں ہوگی اگر تھپڑ لگانا ہی ضروری ٹہرے البتہ کوشش کرنی چاہیے کہ ویسے سمجھانے سے ہی کام چلا ہے لیکن اگر سمجھانے سے وہ نہیں رکھاتی اور مطلب یہ کہ ضروری اس کے نظر میں ہے تو مارنے کی بھی اجازت ہے مشرط ہے کہ اس میں کوئی ایسی صورت نہ ہو جو سخت مارنا جیسے سکا جاتا ہے تو ایک تھپڑ مارنے میں کوئی حرج نہیں ہے بچ کوئی حرج نہیں بنت عبداللہ صاحب اکراجز پوچھتی پیکنینسی کی حالت پر روزہ رکھا طبیعت خلاب ہوگی آگے چل کے تو توڑ دیا روزہ کفارہ ہوگا بس اگر انہوں نے کسی ڈاکٹر کے مشورے پیسے کیا ہے یا ان کا غالب گمان یہ تھا کہ اگر میں احسان ہی کروں گی تو یقین کی درجہ میں ان کو یہ بات تھی کہ یہ بیماری بلتی جائے گی تکلیف بلتی جائے گی اور یہ کہ وہ جان لیوہ یا بہت سخت صدمے کا باعث ہوگی تو پھر تو ان کا یہ اقدام جائز تھا اور اس کی وجہ سے کفارہ لازم نہیں ہے لیکن اگر ویسے وہم میں آ کر انہوں نے یہ کیا ہو کوئی ایسا غالب گمان بھی ان کا نئی بناتا اور کوئی ایسی تجربے سے بھی کوئی ایسی بات ثابت نہیں تھی کہ اس طرح ایسا ہو جاتا ہے ڈاکٹر کا مشورہ بھی نہیں تھا محض ایک حل کے درجے کا وہمہ اور خوف ان کو لاہق ہو اور پھر انہوں نے روزہ توڑ دیا تو پھر قضاء بھی لازم ہے اور کفارہ بھی لازم ہے بہت بہت شکریہ وید نور محمد صاحبہ دبائی سے پوچھتی ہیں عورت مخصوص ایام کی وجہ سے روزہ چھوڑتی ہے تو اسے کتنی دیر تر مؤخر کر سکتی ہے سنا یہ ہم نے کہ روزے اگلے رمضان کے آنے سے پہلے پورے کرنا ضروری ہیں ورنہ رمضان کے روزے صحیح نہیں ہوں گے نہیں خیر یہ تو نہیں یہ کہ رمضان کے آئندہ روزے سے ہی نہیں ہوں گے البتہ یہ چونکہ ذمہ میں فرض ہے اور موت و حیات کا کوئی بروسہ نہیں تو جب بھی جلدی جلدی ان کو موقع ملے اس کو رکھنا چاہیے تاخیر نہیں کرنے سے بہت بہت شکریہ عمجدری صاحب انگلینڈ سے پوچھتے ہیں مفتی صلی اللہ شعباز صاحب سے والد صاحب نے میرے پیسے سے مکان خریدا والد کے وفاد کے بعد وہ مکان گراہ سے میں تقسیم ہوگا انہوں نے یا تو وہ پیسے والد صاحب کو حیبہ کر دیا ہوں گے یا پھر حیبہ نہیں کیا تھے اپنی ملکت میں رہتے ہوئے ان کو مکان خریدنے کا وقیل بنایا تھا تو اگر تو ان کی حوالے کر دیا تھے ان کو مالک بنا دیا تھا تو پھر وہ خریداوا مکان وراست میں تقسیم ہوگا لیکن ان کو مالک نہیں بنایا تھا اپنے لئے مکان خریدوایا تھا یا خود پیسے دیئے تھے کہ میرے پیسے ان سے مکان خرید لو تو پھر انہی کا مکان ہوگا پھر والا سے تقسیم نہیں بہت شکریہ فیاض حامل صاحب صاحب دیرب سے پوچھتے ہیں کیا مییت کو دفنانے کے بعد تین دن یا چالیس دن تک لگتار صبح شام قبر پر جا کر قرآن پڑھنا ضروری ہے نہیں قرآن پڑھ کے بخش دو سکتے ہیں اس کا ثواب تو پہنچتا ہے لیکن مییت کے قبر پر جانا اور لگتار جانا اور تین چار دن جانا ان چیزوں کی پابندی شرن ثابت نہیں ہے اگر کوئی اس کو ضروری سمجھے گا تو یہ بیدت ہوگی اس سے اجتناب بہرحال کرنا چاہیے بہت بہت شکریہ شاہد اللہ اجاز صاحب دبائی سے پوچھتے ہیں کسی مسلمان کا کسی مسلمان پر کوئی حق رہ جائے اور اس نے معاف نہ کیا تو کیا آمد کی دن اس سے اس کی نیکیاں لینے جائیں گی ایسا ہے لیکن اگر کسی کافر نے حق مارا ہو تو اس سے کیا لیا جائے گا اس کے پاس نیکیاں نہیں ہیں کیونکہ اس کے پاس کوئی نیکیاں نہیں ہیں اس کے پاس نیکیاں نہیں ہیں تو اس کے جو گناہ ہوں گے یہ جو فوت ہونے والا ہے جس کا حق مارا گیا اس کے گناہ ہوں گے یہ اٹھا کے دوسرے کے اوپر ڈال دی جائیں گے اور حدیث میں آتا بھی ہے کہ دوسرا مومن سے نیکیاں لی جائیں گی اور اگر اس کے پاس نیکیاں نہیں ہوں گی تو پھر اس کے گناہ اٹھا کے اس کے سر پر ڈال دی جائیں گے یہ اس کی صورت اللہ تعالی فضل فرمائے بہت بہت شکریہ دونوں معزز مہمانوں کا تمام ناظرین سامین آپ کا بہت بہت شکریہ آج کی دو سوالات تھے ہمارے پاس فوڈ کے متعلق ہیں مفتیاب شاہ صاحب کل ہوں گے مفتیاب شاہ صاحب ان سے انشاءاللہ جان لیں گے ویسے بھی پروگرام کو ختم ہو رہا ہے تو آپ سے بلقات ہوتی ہے انشاءاللہ کل کے پروگرام میں تب تک لیجائزت دیجئے اللہ تعالی